اتلوہم یعذبہم اللہ بی ایدیکم ویخزہم وینصرکم اگر ویسے ہی اپنے گھر میں بیلی دیکھتے ہیں تو اس کی اور تابیر ہے اسی طرح اگر آپ بیلی کو کچھ کھلا رہے ہیں روٹی وغیرہ ڑھڑی ڈال رہے ہیں تو اس کی اور تابیر ہے اور اگر وہ بیلی خود بخود کھا رہی ہے آپ مثلا آپ سے چوری کھا رہی ہے تو اس کی اور تابیر ہے اور اگر بیلی جو ہے وہ آپ کو نقصان پرچا رہی ہے آپ کو کاٹ رہی ہے جا آپ کے پیچھے باغری کاٹنے کے لرہی آپ آگے بھاگ رہے ہیں تو اس کی اور تبیر ایسی طرح بلی کو دودھ خود پلا رہے ہیں اس کی اور تبیر ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بلی کو چوہے کھاتے دیکھنا ہے اس مختلف خوابیں ہیں میں انشاءاللہ ان سب خوابوں کہ اللہ کے فضل سے کوشش کروں گا کہ تعبیر بتاؤں سب سے پہلے نمبر پر آ جاتا ہے کہ ویسے اپنے گھر میں بلی دیکھنا بلی دیکھنا یہ میٹھے دشمن کی علامت کہہ لیں اچھا وہ بندہ اس کی علامت ہے کہ وہ بندہ جو آپ کا حاصد بھی ہے اور آپ کے قریب بھی ہے بظاہر وہ آپ کا اپنا بندہ ہے کیونکہ بلی بلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یہ جو ہے وہ آپ نے فرمایا کہ یہ تمہارے کپڑوں کو ناپاگ نہیں کرتی لیکن یہ تمہارے کیونکہ یہ تمہارے اردگرد کو منے والی ہے لیکن یہ نقصان بھی دے جاتی ہے بس اوقات انسان کو ٹھیک ہے اب اس کو دیکھا جائے تعبیر کے لحاظ سے تو یہ جو حاصد بندہ ہو سکتا ہے آپ کے گھر میں آپ کے اردگرد آپ کے دوستوں میں جو آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے تو آپ نے اس سے بچنا ہے ٹھیک اس کے بعد دوسرا آ جاتا ہے کہ بلی بلی کو آپ کچھ کھلا رہے ہیں اچھا تو اس میں آپ نے دیکھنا ہے کہ کوئی حاصد عورت کی طرف اشارہ ہے جو آپ کا مال کھا رہی ہے وہ عورت جو آپ کو عورت یا مرد بھی ہو سکتا ہے وہ عورت یا مرد جو آپ کا قریبی ہے لیکن وہ آپ کے مال کو نقصان پہنچا رہا ہے اور اسی طرح اگر وہ خود با خود خواہ رہی ہے مثلا ایک انسان خواب میں دیکھتا ہے کہ وہ کچھ کھانا پڑا تھا اور بلی کھا رہی ہے اور دیکھتے اس کو باگ گئی تو یہ اشارہ ہے کہ اس کا دوست یا اس کا کاروباری ساتھ تھی یا اس کا کوئی بھی تعلق والا جس کے ساتھ اس کے مالی معاملات ہیں وہ اس کے ساتھ خیانت کر رہا ہے اچھا وہ اس کے ساتھ خیانت کر رہا ہے اور اس کو اس سے بچنا چاہیے اب جس بندے کو اس طرح کا خواب آئے اب حل کے آئے سوال نا حل کے آئے سب سے پہلے خواب کا سزائل کرنا ہے اس کے بعد صدقہ دینا ہے دو رکھتے پڑنی اللہ سے شر اس کے شر سے بچنے کی دعا کرنی اور اس کے بعد آپ نے اس ایسے بندے کو جس کو اس طرح خواب آتے ہیں اس نے ایک دعا ہے اللہم اینہ نجعلوک فی نہورہم و نعوذ بکا من شرورہم یہ دعا پڑنی شروع کرتے ہیں اس کا معنی مقصد بہت پیارا ہے اللہ جو بھی میرا حسد کرنے والا ہے مجھے نقصان پہنچانے والا ہے شر پسند بندہ ہے جو مجھے شر پہنچانے والا ہے اس کے شر سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں اور تجھے اس کے مقابلے میں اپنی طرف سے لاتا ہوں یعنی بندہ کہتا ہے کہ یا اللہ تو جان یا وہ جانے میں تیری پناہ میں آگیا ہوں تو یہ بہت اچھا اس کی جو ہے وہ ترجمہ ہے تو ترجمہ یاد کریں اور اس کو پڑھیں انشاءاللہ اللہ کی رہم سے اللہ تعالی نقصانات سے بچا لیں گے اسی طرح بلی کو دودھ پیتے دیکھنا یہ کوئی آپ کی عورت جو ہے وہ عزت کو نقصان پہنچانا چاہتی ہے بلی دیکھتے ہیں آپ کے دودھ پی گئی ہے یا آپ دودھ پیلا رہے ہیں دونوں خواب جو ہیں وہ برے آپ نے اپنے آپ کو بہتر کرنا ہے اس لحاظ سے کہ حاسد عورت یا شریر عورت کہہ لیں یا میٹھی عورت کہہ لیں تو اس سے بچنا ہے وہ آپ کی عزت کو آپ کے مال کو نقصان دے سکتی ہے تو اس کا اس تعبیر کا اس طرف اشارہ ہو سکتا ہے اس کے بعد آ جاتا ہے خواب میں بلی آپ کے گھر سے چوہوں کو کھا رہی ہے خواب دیکھتے ہیں آپ کہ بلی آئی ہے اور وہ دیکھتے ہیں کہ چوہا ہے کہیں گھر میں کسی جگہ پر اس نے اس کو کھایا اور اٹھا کرنے گئی ہے اس کی تعبیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی حاسد کے ذریعے سے یا کسی ایسے بندے کے ذریعے سے جو آپ کے لئے اچھا نہیں سوچتا اللہ تعالیٰ اس بندے کے ذریعے سے آپ کے حق میں کام کروا دے گا یعنی برے بندے کے ذریعے سے بھی آپ کو خیر مل جائے گی برے بندے کے ذریعے سے یا حاسد کے ذریعے سے یا آپ کے لئے جو اچھا نہیں سوچتا اس کے ذریعے سے بھی آپ کا بھلا ہو جائے گا اللہ تعالیٰ آپ کو نقصان سے بچا لیں گے شر سے بچا لیں گے تو یہ اچھا اس لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ اچھا خواب ہے اب اسی صورت میں دوسرا خواب دیکھ لیں کہ اگر بلی باہر سے چوہا گھر میں لے کر آتی ہے تو یہ برا خواب ہے یہ آپ نے اگر کسی بندے کو یہ خواب آتا ہے تو اس نے اپنے ارد گرد دیکھنا ہے ان دنوں میں اس کو کوئی چگلی لگانے والا کوئی آ کر باتیں بتانے والا کہ فلان ایسے کہہ رہا ہے تمہیں فلان ایسے کہہ رہا ہے اس سے بچنا ہے وہ اس کا میٹھا دشمن ہے وہ فساد پھلائے گا اس کے گھر میں اگر کوئی بھی چگلی کرتا ہے کوئی بھی باتیں لگاتا ہے آپ کو پیچھے اٹ جانا ہے اس بات سے خموش ہو جانا ہے اس میں سچائی نہیں ہوگی اگر کسی بندے کو اس طرح کی تعبیر آتی ہے خواب آتی ہے کہ وہ چوہا بلی پکڑتی ہے باہر سے لے گا آتی گھر اور گھرہ کھاتی ہے تو بھی اچھا نہیں ہے اگر چوہا بلی گھر سے لے کے جاتی ہے تو اچھا ہے اس لحاظ سے تو اچھا ہے کہ وہ بندہ تو آپ کے مطابق کا نہیں ہے آپ سے اچھا نہیں ہے لیکن اللہ تعالی نے اس کے ذریعے سے کام لے لیا جیسے شیطان حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالی کو آیت القرصی بتا گیا اب بندہ اچھا نہیں ہے لیکن بات اچھی بتا گیا فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا وہ جو اٹھا لیکن بات سچی بتا گیا ہے تو پتہ یہ چلا کہ کبھی کبھی اللہ تعالی جو ہے وہ برے بندے سے بھی خیر کا کام نکلوا لیتے ہیں برے بندے سے بھی اچھا کام لے لیتے ہیں کبھی کبھی اللہ تعالی جب کام لینے پہ ہیں تو کسی سے بھی کام لے سکتے ہیں تو اس لیے یہ خواب جو ہیں وہ اس طرف تعبیر ہے بلی اگر پیچھے لگی ہے مار رہی ہے کٹ رہی ہے نقصان کر رہی ہے آپ کی بوڑی پہ تو یہ جادو جنات کے مریض کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے شیطانی اثر کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے اس کو اثر بھی ضائع کرنا ہوگا اس کو صدقہ بھی دینا ہوگا اس کو اپنی حفاظت کے لیے پڑھائی اور رکیہ بھی کرنا ہوگا اس لیے جو بندہ یہ کرے گا انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے وہ فائدے میں رہے گا وہ ان خوابہ میں سے کوئی بھی خواب آتا ہے اثر لازمی ضائل کرنا ہے صدقہ لازمی دینا ہے درختے پڑھ کے اللہ سے اس کے شہر سے بچنے کی پناہ لازمی مانگنی بہت شکریہ گا جی ناظرین اگلے بروگرم میں اگلے سوال کے ساتھ آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں گے ٹپ ٹک کے لیے اللہ حافظ بہترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں کومنٹ کریں اور ہمارے چینل کو سسکرائب کریں پیج کو لائک کریں قرآن سے روحانی علاج